اداکارہ ماہرہ خان کا کہنا ہے کہ فاطمہ اور رزوانہ کے ساتھ پیش آنے والے ہولناک واقعات پر شدید دکھ ہے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے تشدد قتل اور زیادتی کے واقعات پر خاموش نہیں رہا جا سکتا ہے ماہرہ خان نے کراچی کے مقامی ہوتل میں چائلڈ لیبر انٹری فیکنگ کے خاتمے پر منقضہ پرس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تاکہ ہر برسر اقتدار حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک مکمل نظام بنایا جائے لوگوں کو آگاہی فراہم کی جائے ماہرہ خان نے میڈیا سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کیسز کو رپورٹ کرنا ہر گز بند نہ کریں وہ خود بھی ان واقعات پر سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ بات کریں کیا ڈراما انسلی میں بننے والی کہانیاں معاشرے کی اصلاح کر سکتی ہیں جیو ڈیجیٹل کے اس سوال پر کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری ظلم و زیادتی کے بڑھتے ان واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے اداکار احسن خان نے جواب دیا کہ میڈیا کے ذریعے مسل ان فلمز، ٹی وی یا ٹاک شوز کسی بھی نظریے کو قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دنیا بھر کے سیاست دان یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سکرپس یا ہماری ٹی وی شوز میں کی جانے والی بات کا بڑا اثر ہوتا ہے اداکار نے مزید کہا کہ چینل مالکان، پروڈیوسر اور ایکٹرز کے لیے باقاعدہ ایک پولیسی ہونی چاہیے جس میں اصلاحی کام کرنے پر زیادہ زور دیا جائے جیو ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو میں اداکارہ اور سماجی کار کو نادیا جمیل نے کہا کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری تشدد، قتل، زیادتی جیسے مسائل کے سلسلے میں چلنے والی آگاہی مہم کا حصہ بن سکتی ہے لیکن اس کیلئے اسکرپٹ میں سے پہلے تھپ اور مارنے والے ہیرو کو نکالنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہیروین کو تھپ اور مار کر آپ ویلن بنتے ہیں ہیرو نے نادیا نے کہا کہ رائٹرز کو خواتین کی خودمختاری پر مبنی کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے شو بیس شخصیات کو سماجی مسائل پر بولنے کی ضرورت کیوں چائل پرٹیکشن این ویل فیر بیورو گورنمنٹ آف پنجاب کی سربراہ سارا احمد نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جیو ڈیجیٹل کو بتایا کہ جب ہی ظلم و زیادتی کے بارے میں شو بیس کی شخصیات بات کرتی ہیں تو ان کو زیادہ سنا جاتا ہے کیونکہ لوگ ان کو دیکھنا اور سنا پسند کرتے ہیں سٹارز کے ذریعہ آگاہی فراہم کرنا زیادہ آسان ہے ان کی ایک پوسٹ بھی اثر رکھتی ہے اسی لئے نادیا جمیل اور اداکار احسن خان بطور گودول ایمبیسیڈر ان واقعات کی روک تھامیں ہمارا ساتھ دے رہی ہے سارا نے کہا کہ سندھ میں موجود چائل پروٹیکشن بیورو فال نہیں ہے اس معاملے پر وزیرالہ سندھ مقبول باکر سے بھی بات چیت کی ہے جس کا انہوں نے مصبت جواب دیا ہے اس اس ڈی او کے ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر سید کوسر عباس نے پاکستان میں برتے چائلڈ اور ہیومن ٹریفیکنگ کے واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہا کہ پاکستان میں چائلڈ ٹریفیکنگ اور ہیومن ٹریفیکنگ کے واقعات دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہولناک مانے جاتے ہیں کوسر عباس نے کہا کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں پاس ہونے والے قانون پریوینشن آف کیفیکنگ ان پرسنز ایکٹ کے تحت رجشڈ ہونے چاہیے اس میں سب سے کلیدی کردار عالی عدلیہ کو نبھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پورے سندھ میں آٹھ مہینوں کے دوران چائلڈ لیبر کے تحت رجسٹرڈ کیسز کی تعداد دو ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے کوسر میں مزید کہا کہ شوبز شخصیات کا اس میدان میں کھل کر سامنے آنا اور بات کرنا ایک اچھا قدم ہے جس سے ان مسائل کے خاتمی کی امید رکھی جا سکتی ہے